اللہ الرحمن الرحیم وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام وآعد لهم اجرا کریما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفا بالموت وعزا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اشتد الحر فابردو بالصلاة فئن شدت الحر من فیح جہنم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ سَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُطِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین الرعوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام احباب پڑھ لیں اللہم صل على سیدنا وَأَصْحَابِ سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا محمدی وَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ اپنی غرض سے نہیں صرف اس غرض سے کہ پیچھے آنے والے احباب کو دکت کا سامنا نہ ہو جو حباب بکھرے بیٹھے ہیں اگر ممکن ہو تو ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کے کاندھوں کو پلانگ پلانگ کے وہ آگے آئیں گے تو مناسب نہیں لگے گا آپ ہی ایک ایک قدم اگر آگے آ جائیں تو پیچھے دوستہ حباب آتے بھی جائیں گے اور تشریف فرما ہوتے بھی جائیں گے مختصر سا دورانیہ ہے انشاءاللہ دس بجے خطب شریف یقیناً پڑا جائے گا اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے چند لمحات کے اندر میں متمنی ہوں خواہش مند ہوں کہ آپ کی توجہ کی خیرات مجھے میسر آ جائے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے یقیناً زندگی کے چند پل ہیں چند لمحات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے ہیں اب ان چند لمحات کو ہم نے گزارنا ہے بہتر انداز میں جیسے ہمارا رب چاہتا ہے ویسے گزارنا ہے تاکہ جب روح نکلے جب یہاں سے روانہ ہوں تو اس حالت میں روانہ ہوں کہ مطمئن ہو کر جائیں کہ ہم نے ہر ممکن اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کی ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہمارا رب ہم سے رازی ہو جائے یہ اتمنان ہونا چاہیے اور جب یہ اتمنان ہوگا تو مطمئن ہو کر جائیں گے آج ایمان بچانا بڑا مشکل ہے ایمان جب تک آپ کے پاس ہے یہ کائنات کی سب سے وڑی نعمت ہے سب سے وڑی نعمت ہے یہ آپ کے پاس ہے تو آپ کائنات کے سب سے سکندر ہیں یوں سمجھیں کہ آپ کی اتدامن کے اندر کائنات کی ساری نعمتیں موجود ہیں اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر کچھ ہے ہی نہیں میرے رب فرماتے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاعَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحِ وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا فرمائے اگر اللہ سے ملاقات کا تمہیں یقین ہے اللہ سے ملاقات کی امید ہے تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اس کی تیاری بھی تو کرو ملاقات کرنی ہے اللہ سے جب کسی دوست سے ملنے جائیں ملاقات کرنے جائیں تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں تیار ہوتے ہیں ایتر لگاتے ہیں سینٹ لگاتے ہیں اچھا جوتا اور اچھا جوڑا زیبتر بھی کرتے ہیں کہاں اگر دوست سے ملاقات کے لئے اتنی تیاری ہے تو پھر رب سے ملاقات کے لئے بھی تو تیاری ہونی چاہیے اور رب سے ملاقات کے لئے جو تیاری ہے فرمائے وہ اچھے کپڑوں سے نہیں ہے جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے حضرتِ سیدہ عائشہ صدیقہ کو فرمایا فرمایا یہ جو میرے بدن پر کپڑا ہے نا مجھے اسی میں ہی غسل دینا حضرتِ عائشہ کہنے لگی اببا جان اب اتنا بھی فقر اور غربت نہیں ہے کہ ہم آپ کو نئے کپڑوں میں کفن نہ دے سکے تو بتائے جنابِ صدیقِ اکبر نے جواب کیا دیا فرما الحیو احوجو علی الجدید فرمایا نئے کپڑوں کی ضرورت زندہ کو ہے جس جگہ میں جا رہا ہوں نہ وہاں کپڑوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہاں عامال کے بارے میں پوچھا جائے گا وہاں نیکیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزاری رب کو راضی کیا بھی ہے یا نہیں جنہیں محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی اگر ان کا خوفِ خدا اتنا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اللہ کا کتنا خوف رکھنا چاہیے میرے اور آپ کی دل کے اندر اللہ کا کتنا خوف ہونا چاہیے حضرت رابعہ بسریہ رضی اللہ تعالی عنہ کانت تسلی کل یوم و لیلہ الف رکات کبھی کبھی عورتیں مردوں سے بھی آگے چلی جاتی ہیں علمہ منابی کہتے ہیں روزانہ دن میں اور رات میں ایک ہزار رکات پڑا کرتی ہیں ہم سے تو فرض نماز بنی پڑھی جاتی ہے فرض نماز پڑھتے ہیں تو طبیعت میں عجیب سی بے قراری آ جاتی ہے فرض نماز کے لئے مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے ہیں اور ادھر یہ رسول اللہ کی امتیہ ہے کلمہ پڑھنے والی ہے روزانہ دن میں اور رات میں ایک ہزار رکات پڑا کرتی ہیں اور جب پوچھا گیا ما تطلبین ابی حازہ یہ تو بتائیں جب ایک ہزار رکات پڑھ لیتی ہیں تو اللہ سے مانگتی کیا ہے ایک ہزار رکات جس نے پڑھی ہے تو بتائیں پھر اختتام پر اللہ سے مانگتی کیا ہے تو حضرت رابیہ بسریہ نے وہ جواب دیا جو دل کو اور من کو قرار دے دیتا ہے فرمانے لگی لا اریدو بھی سوابا میں سواب کے لئے نہیں پڑھتی ہوں اس لیے نہیں پڑھتی ہوں کہ مجھے اس پر میرا رب عجر عطا کرے گا پوچھنے والا اگلیاں دانتوں میں دوا کے کہنے لگا ایک ہزار رکات پڑھتی ہیں اور اس لیے نہیں پڑھتی ہیں کہ سواب ملے پھر کس لیے پڑھتی ہیں کہا اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ قیامت کے دن میرے آقا مجھ سے خوش ہو جائے کوئی اور مقصد نہیں لکے یسر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے دن میرے آقا یقول للانبیاء انبیاء کے سامنے کہہ سکیں یہ میری وہ امتیہ ہے جو رزانہ دن اور رات کے اندر ایک ہزار رکات پڑھا کرتی تھی کتنی؟ ایک ہزار رکات پڑھا کرتی تھی اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے کوئی ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتی ہوں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ اللہ اور اس کے حبیب راضی ہو جائے امام غزالی کہتے ہیں سلامت الجسدی فی قلت تان اگر چاہتے ہو بدن ٹھیک رہے تو فرمایا کھانا کم کھایا کرو تمہارا بدن تندرست اور توانہ رہے گا سلامت الروحی فی قلت الاسام اور اگر چاہتے ہو تمہاری روح سلامت رہے تو فرمایا گناہ کم کیے کرو بدن بیمار ہو جائے کتنے پرشان ہو جاتے ہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں علاج کراتے ہیں لیکن پتہ نہیں افاقہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا فرمایا اگر بدن کی سلامتی چاہیے تو کھانا کم کھایا کرو جتنی طلب ہے اس کا نصف کھاؤ اور فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری روح بیمار نہ ہو تو سلامت الروحی فی قلت الاسام فرمایا پھر گناہ کم کیا کرو تمہاری روح سلامت رہے گی اور فرمایا جیسے بدن کی سلامتی کا علاج ہے روح کی سلامتی کا علاج ہے فرمایا اسی طرح اسی طرح فرمایا ایمان کی سلامتی کا بھی علاج ہے اگر چاہتے ہو تمہارا ایمان بیمار نہ ہو کمزور نہ پڑے تو اس کا علاج کیا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سلامت الدینی فی الصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پھر کسرت کے ساتھ اپنے آقا کی ذات پر درود پڑھا کرو تمہارا ایمان بیمار نہیں ہوگا ایمان کو کبھی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا حل ایک ہے کسرت کے ساتھ اپنے آقا کی ذات پر درود پڑھا کرو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا کرو فرمائے سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا زہرہ کے بابا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے گا میرے آقا نے کتنے حسین پھول دیئے حضرت مولا علی کررم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے اپنے ایک غلام کو فرمایا بیٹا تمہیں بتاؤں میرے محبوب کی بیٹی اور میری بیوی حضرت حسنین کریمین کی امی جان حضرت زہرہ بطول ان کی گھر کی زندگی کیسی تھی کہا بتائیے مولا علی مرتضہ مشکل کشا فرمانے لگے بیٹا حضرت زہرہ بطول دو جہانوں کے سردار کی لخت جگر ہے لیکن خود تشریف لے کر جاتی پانی بھر کلاتی جن کے بچوں کے جھولے جبریل جھولائیں ملائکہ جھولائیں اور جن کے جوڑے جنت سے آئیں وہ حسنین کریمین کی امی جان گھر میں کیا انداز ہے زندگی گزارنے کا مولا علی فرماتے ہیں حضرت زہرہ بطول خود جاتی پانی بھر کلاتی اور فرمایا پھر وہ ڈول اور رسی کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا تھا نا کونوں سے تو ہاتھوں پہ گڑے پڑے گئے اور فرمایا جب مشکیزہ اٹھا کے لاتی تو یہاں کاندھوں مبارک پر بھی نشان پڑ گئے اور گھر میں جھاڑوں بھی دیا کرتی تھی صفائی بھی کیا کرتی تھی اس سے آپ کے کپڑوں مبارک پر مٹی کی تہ جم جاتی اور پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ سالن روٹی بھی بناتی کھانا بھی بناتی تھی تو میں نے کہا اے زہرہ بطول آپ ایسا کیوں نہیں کرتی سید العالمین کی بارگاہ میں چلی جائیں غلام مانگ لیں کوئی نقرانی مانگ لیں حضرت زہرہ بطول گئی لیکن ہمت نہیں ہو گئی خالی واپس آ جائی دوبارہ گئی میرے محبوب نے پوچھا کیوں آئی ہو یا رسول اللہ سلام کرنے کے لئے آئی ہو پھر واپس آ جائی پھر تیسری مرتبہ گئی تو مولا علی فرماتے ہیں میں بھی ساتھ گیا محبوب نے فرمایا تمہارا آنے کا کوئی نہ کوئی سبق تو ہے نا تو کہنے لگے مولا علی پاک یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک خادمہ دے دیں ایک نقرانی دے دیں خدمت گزار دے دیں محبوب نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر سونے سے پہلے پڑھ دیا کرو ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف اور یہ پڑھنا ایک طرف یہ پڑھنا ایک طرف ہے توجہ میری طرف رکھیں سبحان اللہ اونچہ عواز سے کہہ دیں تین حدیثیں سنیں اور اجازت چاہتا انداز یہ ہے ان رجولا خیاتا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوازنے کا انداز دیکھیں مدینہ کا ایک درزی میرے نبی کی دعوت کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی ہو سکے تو میں نے گھر میں تھوڑا سا لنگر بنایا آپ ساری کائنات کے سردار ہیں اگر ذرہ نوازی ہو جائے تو میرے آنگن میں قدم رکھیں میرے وہڑے میں قدم رجع فرمائیں او بھئی اگر ایک میرے جیسا چھوٹا سا مولوی صاحب بھی ہو تو وہ کہتے ہیں ہفتہ پہلے ٹائم لے لیکن سید العالمین رحمتِ قونین فخرِ آدم وہ بنی آدم کی بارگاہ میں مدینہ کا ایک درزی کپڑے سینے والا بندہ آکے کہتا ہے سونیاں آج میں نے گھر میں کھانا بنایا ہے لنگر بنایا ہے اگر ہو سکے میرے وانی تو میرے گھر میں میرے وہڑے میں قدم رنجہ فرمائیں محبوب منع تو کرتے نہیں ناں تو نہیں فرماتے فرمائے چلو پھر ہم چلتے ہیں حالکہ ساری کائنات کی ذمہ داریاں ہیں میرے محبوب چل پڑے تشریف لے کر گئے اس نے گوشت کے ٹکڑے کر کے سالن شربے والا اس نے سالن کے اندر چوری بنائی تھی اور اس کے اوپر قدو مبارک کی سبزی کے ٹکڑے ڈالے تھے جب محبوب بیٹھے کھانا تناول کرنے لگے تو پھر محبوب نے وہ پہلے قدو کے ٹکڑے اٹھائے تناول کیے فرمانے لگے یہ قدو کی سبزی ہمیں بڑی پسند ہے یہ قدو کی سبزی ہمیں بڑی پسند ہے نوازنے کا انداز دیکھیں کسی کا دل رکھنا ہے تو یہ انداز ہے جو میرے نبی نے اپنایا ہے کوئی چھوٹا آیا کوئی بڑا آیا سب کو نوازا ہے جو دعوت دینے آیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے فرما تم آئے ہو خالی تو نہ جاؤ اگر آئے ہو تو پھر چلو پھر ہم تمہارے ساتھ جاتے ہیں محبوب فرماتے اِذَشْتَدْدَلْحَر فَأَبْرِدُو بِسْسَلَا فرما جب جب گرمی بڑھ جائے تو زہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پھڑو کیوں فرما فَأِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَیْحِ جَهَنَّم یہ جب گرمی بڑھ جاتی ہے جب یہ دھوپ بڑھ جاتی ہے یہ جہنم کی گرمی ہے جہنم کی تپش کا حصہ ہے محبوب فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں عرص کی یا اللہ میرے اندر آنکھ کے شولے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں اللہ نے دو سانس لینے کی اجازت دیتی گرمیوں کے اندر جہنم سانس باہر نکالتی ہے سردیوں میں جہنم سانس اندر لیتی ہے یہ دو سانس ہیں جو کائنات کو ٹھنڈا بھی کر دیتے ہیں یہ جہنم کے دو سانس ہیں جو کائنات کو گرم بھی کر دیتے ہیں جب گرمیوں کی چل چلاتی دھوپ آتی ہے پسینہ بہتا ہے گھٹن کیسے ہوتی ہے سانس گھٹنے لگتی ہے لگتا ہے کہ ابھی حلق میں جان آ جائے گی لگتا ہے کہ پسینے سے کپڑے شرابور ہو گئے اور پھر اگر بجلی چلی گئی پھر تو طبیعت بن جاتی ہے یہ تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے یہ جہنم کی گرمی کا ایک سانس ہے جو چھ ماہ سات ماہ آٹھ ماہ پوری کائنات میں گرمی ہی گرمی نظر آتی ہے اگر پنکھا نہ چلے زندگیاں اجیرن ہو جائیں اگر بجلی نہ ہو ہمارا جینا مشکل ہو جائے اگر پنکھا نہ چلے ہماری سانس رک جائے اٹک جائے میں نے کہا یہ جہنم کی ایک سانس ہے جو برداشت نہیں ہو رہی لیکن ہوتا کیا ہے جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آسین کبران تلکسن کبران میں نے کہا یہ بہت بڑا جملہ ہے جب کبر میں جاؤ گے اور جب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا پھر بنے کیا کیا مجھے بتائیں جو ایک سانس برداشت نہیں کر سکتے وہ پوری جہنم کی آگوں کو کیسے برداشت کریں اور فرمائیے سردی بھی جہنم کی آگ کا جہنم کے اندر کا ایک سانس ہے نہ سردی برداشت ہوتی ہے نہ گرمی برداشت ہوتی ہے تو پھر آو نظرہ اتنے اچھے آمال کریں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ جب آپ کا آخری وقت آیا جب روح قبض ہو گئی کسی نے خواب کے اندر دیکھا پوچھا حضرت یہ تو بتائیں ما فعل اللہ حبی کا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا حضرت ابو بکر شبلی فرماتے من کر نقیر آئے مجھ سے سوال کیا مر رب کا تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا وہی رب ہے جس نے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا اور جب تم جناب آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو میں آدم علیہ السلام کی پشت میں تمہارا سجدہ دیکھ رہا تھا ملائکہ نے کہا چلو واپس چلتے ہیں اس نے تو پوری کائنات کے اولاد آدم کی طرف سے سجدے کا سوال کا جواب دے دیا ہے چلو واپس چلتے ہیں کچھ ایسے بھی مردے کلندر ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں جن کی زندگی یوں گزرتی ہے اور آخر میں ایک پیغام دے کر اجازت چاہتا ہوں یہ پیغام اگر آپ اس پہ عمل کریں گے اپنے مرنے والے احباب کی جو برزخی زندگی ہے اسے آسان بنانا ہے یہ رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن یہ جملے یہاں لوہ دل پہ لکھے جانے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی مسلمان بھئی انتقال کر جائے اس پہ عمل کرنا ہے جب اس کی مٹی قبر کی برابر کر لو تو فرمایا تو اس کی قبر کے سرحانے کے قریب کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کہو یا فلان ابن پلان اے فلان بن فلان وہ جواب دے گا لیکن تم سن نہیں پاؤ گے وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا تم دوبارہ کہو اے فلان بن فلان وہ جواب دے گا لیکن تم سن نہیں پاؤ گے تیسری مرتبہ جب تم کہو گے نا اے فلان بن فلان میں کوشش کرتا ہوں تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ اٹھ کے بیٹھ جا کر اور پھر وہ کہتا ہے جی کیسے مجھے یاد کیا میرے آقا فرماتے ہیں پھر تم یہ بات کہو تمہیں یاد ہے اسکر ما خرجت علیہ من الدنیا جب تم دنیا سے گئے تو تم کلمہ تیبہ پڑا کرتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہو ورسول تم اللہ کے رب ہونے پہ راضی تھے اور حضور کے نبی ہونے پہ راضی تھے قرآن کے امام ہونے پہ راضی تھے تمہیں یاد ہے فرمایا منکر نقید ادھر سے آتے ہیں سوال کرنے کے لئے اور جب بندہ مومن کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر یہ بات کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں چلو واپس چلتے ہیں اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مومن کی روح قبض کرنے کے لئے ملک الموت موت کا فرشتہ آتا ہے تو موں سے روح قبض کرنے لگتا ہے تو اللہ بولنے کی طاقت دیتا ہے موں کو زبان کہتی ہے یہاں سے آنے کی اجازت نہیں ہے کہیں اور سے جاؤ اور امام سیوتی نے بلکھا فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں ایک مومن کو قبر میں لٹایا گیا موت کے فرشتے منکر نکیر آئے سوال کرنے کے لئے تو وہاں ایک سونا سا جوان کھڑ آتا ہے اس نے کہا جی تمہیں قبر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کہا آپ جانتے ہیں ہم کون ہیں ہم منکر نکیر ہیں ہم سوال کرنے کے لئے آئے ہیں کہا نہیں جی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اچھا بتائیں آپ کون ہیں اس نے کہا انہ سورة الملک مجھے سورة ملک کہا جاتا ہے میں قبر کے باہر کھڑا ہے میں سور ملک ہوں یہ جو بندہ قبر میں لیٹا ہوا ہے نا یہ مجھے کسرت کے ساتھ پڑا کرتا تھا آج میں اسے اکیلا چھوڑ دوں تو پھر یاری لگانے کا مزہ تو نہ آیا جاؤ واپس جاؤ منکر نقیر کہتے ہیں ہمیں بھی اللہ نے پھیجا اور تو اللہ کا قرآن ہے اگر تیرا کوئی معاملہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جا سور ملک اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور پھر عرض کرتی یا اللہ میں نے سنا منکر نقیر سوال کرنے آ رہے جس کے سینے میں میں ہوں جو میری تلاوت قسرت کے ساتھ کرتا تھا اللہ فرماتا ہے سوال کرنے آ رہے یا اللہ پھر ایسے کر مہربانی کر اسے معاف کر دے اللہ فرماتا ہے اگر معاف نہ کروں فرمایا پھر سور ملک کہتے ہیں یا اللہ پھر ایک کام کر مجھے قرآن سے مٹا دے مجھے قرآن سے نکال دے فم ہونی من کتابک مجھے اپنے قرآن سے مٹا دے تاکہ کوئی یہ بات نہ کرے کہ جس کے سینے میں قرآن تھا وہ پھر بھی جہنم کی آگ میں جنتا رہا یا تو مجھے قرآن سے نکال دے اور اگر مجھے قرآن سے نہیں نکالنا تو پھر ایک کرم کر اس کا مجھے مالک بنا دے میں اس جنت میں لے جاؤ رب فرماتا جا پھر میں اس بندے کو معافی کرتا ہوں تیرے ذمہ بھی کرتا ہوں جہاں لے جانا لے جا اب سورہ ملک جاتی ہے مرد کی صورت میں اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے کہتی ہے مرحبم بیہاز الفم ان ہونٹوں پہ لاکھوں سلام جن ہونٹوں کے ساتھ تو قرآن پڑھا کرتا تھا مرحبم بیہاز الصدر اس سینے پہ لاکھوں سلام جس سینے کے اندر یہ قرآن تھا اور مرحبم بیہاتین القدمین ان قدموں پہ لاکھوں سلام جن پہ کھڑے ہو کر تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو میرے آقا کے گلاموں یہ زندگی کے جو چند پل ہیں ان کو حسین انداز میں گزارے سونے انداز میں گزارے تاکہ جب دنیا سے جائیں تو مطمئن ہو کر جائیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے جا رہے ہیں ہم نے کسی کا حق نہیں کھایا کسی کا دل نہیں دکھایا کسی کو عذیت اور تکلیف نہیں پہنچائی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی یہ میرے ٹوٹے پوٹے جملے قبول اور منظور فرمائیں اور جن کے لئے آج یہ عیسالِ ثواب کی محفل کا انعقاد اللہ تعالی ان کی بے حسابوں کی تبقشش فرمائے اور استاز الحفاظ والقرآن مجھے حکم دیا گیا جناب حضرت قاری محمد سرور مزہری صاحب آپ تشریف لائیں گے ختم شریف پڑیں گے اللہ تعالی یہ میرے ٹوٹے پوٹے جملے قبول فرمائے آمین سم آمین وما علی